موسیقی زہرمورا پتھر بلتستان میں صرف ڈسٹرک شگر میں پائے جاتے ہیں یہ شگر سنٹیڑ سے تغرمین دو دن، ڈیٹھ دن کا راستہ پیدل جاتے ہیں جہاں سے یہ پتھر ملتے ہیں وہاں سے لاکے ہم ان کو محنت کر کے اپنے کرخانے میں بناتے ہیں جیسے آپ کے سامنے نظر آ رہے یہ مارخور اس کو بنانے میں دو سے تین دن لگتے ہیں ایک پیس اس کے علاوہ ٹی سیٹ، وارٹر سیٹ، آفیس سیٹ، پاکستانی سبسلاری پرچم مختلف چیزیں بناتے ہیں یہ ہمارے پر دادے سے کرتے آ رہے یہ کام دادا اس کام کو کرتا تھا، ہاتھ سے بناتا تھا دن تین دن میں ایک پیالی بنتا تھا، والد صاحب نے مجھے بتایا پھر والد صاحب نے اپنے مدد آپ کر کے ایک چھوٹا سا فٹری کا سیٹ اپ کر کے شوروم بنا کے یہ سب کر رہی ہے جو شگر میں پتھر زہر مولا کے نام سے پیدا ہو رہا ہے اس کے مختلف نام ہیں ایک کوئی کرنی سٹون کہتا ہے، کوئی سرپنٹائن سٹون اس کو کہتے ہیں آبا و اجداد سے یہ سینب و سینب بات آتی رہی ہے کہ زہر کھائے تو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے بیڑ کاٹے، سام کاٹے، اس طرح کا کوئی زخم ہو اس پر ڈالا جائے تو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کو تحقیق کے طریقے سے ثابت کرنے کے لیے بہت بڑا کام چاہیے ہوتا ہے جو یہاں پر ابھی تک نہیں ہوا ہے تو یہ کہنا مشکل ہے کی ہوتا ہے اور یہ کہنا بھی مشکل ہے کی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ تحقیق طرف ایک مسئلہ ہے لیکن بہت پیچھے سے مورا سے بنائے ہوئے ڈکرویشن پیس اب بلتستان اور شگر کی ایک پیشچان بن چکے ہیں یہ ہم کارباری نویت سے نہیں اب ایک مشن کے طور پر ہم اس کو چلا رہے ہیں انشاءاللہ اندہ مستاول میں بھی ہم اس کو مزید کاربار کو وصد کرنے کی کوشش کرتا ہوں موسیقی موسیقی